پاکستان کی سب سے سستی ائر لائن نے اپنی پروازوں کا آغاز کر دیا ہے یہ نہ صرف فیئر وائز، ٹکٹ وائز سستی ہیں بلکہ ان کے اندر سہولیات بھی بہتر دی جا رہی ہیں آپ کو اس کا بتائیں گے اور آج انڈر ڈسکشن لائیں گے کہ کس طرح پی آئی اے ایک سفید ہاتی بنا جبکہ دنیا کی اس سے چھوٹی ائر لائنز اس سے زیادہ جگہ پر لوگوں کو پہنچا رہی ہیں اور بڑا اچھا ناک کماری ہیں پہلے چلتے ہیں فلائی جنا کے جانب جو کہ ایک سستی ائر لائن ہے ٹکٹ کے حساب سے انہوں نے ابتدائی طور پر تین جہازوں، تین ائر بسس سے پاکستان میں اپنی سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے پہلی فلائٹ کراچی سے اسلامباد پہنچ گئی ہے کراچی، اسلامباد، لاہور، پشاور اور کوئٹا کے شہر یہ ائر لائنز کور کرے گی اس میں فیول ایفیشنٹ جہاز ہیں، ایک سو چوہتر سیٹوں والے اور اس کے علاوہ جو دورانے پرواز ہیں، انڈیٹیئنمنٹ کا سسٹم بھی ہے پھر ایک چیزی ایڈیشنل دے رہے ہیں، وہ ہے کہ فلائٹ کے اندر ایک چھوٹا سا کیفے بھی ہے جہاں پر آپ اپنی مرضی کا مینیو جوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی پیمنٹ آپ کو کرنے ہی پڑے گی کیونکہ سب کرایا کم ہے، عام ائر لائنز کے نسبت چار ہزار روپیا ون سائیڈٹ کرایا کم ہے، لاہور اسلامباد سے کراچی کے لیے تو وہ چار ہزار روپے کے قرائے کے وز اگر آپ ڈائی تین سو پانچ سو روپے کا اچھا میل بنوا لیتے ہیں دورانے فلائٹ اپنی مرضی کا سینڈوچ برگر بنوا لیتے ہیں تو کوئی بری ڈیل نہیں کیونکہ ہمارے ہاں دیگر جو ائر لائنز ہیں وہ جو ایک روایتی سی بریانی اور اس طرح کا سٹف دیتی ہیں تو ملے تو کم اس کا پسند نہیں آیا ہے دورانے فلائٹ تو ایک اچھا آپشن ہے کہ چار ہزار بچا کر آپ اپنے پہ پانچ سو بھی لگا لیں تو وہ آپ کے لیے ایک بڑا فائدہ مند چیز ہے اب ان ائر لائنز کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی تھریل آئی ہے ائر انڈسٹری کے اندر کیوں؟ اب ہماری جو میڈل کلاس ہے وہ زیادہ ائر ٹیول کرتی ہے پھر جو لوگ پاکستان کے اندر ڈومیسٹک ٹوریزم کرتے ہیں یعنی کراچی سے لے کر لاہور اور پھر ندر ائریاز تک جانا اس میں لوگ کے پاس ٹائم کم ہے بائی ائر لوگ جا سکتے ہیں بائی ائر لوگ آنا چاہتے ہیں آپشنز کم تھے تو اب ان آپشنز کے بعد پاکستان میں ایوییشن انڈسٹری کو فائدہ ہوگا لوگ روزگار ملے گا جو عام لوگ ہیں ان کو مسابقت کی وجہ سے اچھی سروسیز ملیں گی لوگ فیر ملیں گے تو پاکستان میں ایویشن انڈسٹری جو کبھی تگڑی نہیں ہو سکی وہ تگڑی ہوگی اب اس ائر لائن کا معاہدہ ائر اریبیا نامی ایک میڈل ایسٹ کی بلکہ شارجہ کی ایک ائر لائن سے ہے وہ بھی لوگ کاسٹ ائر لائن ہے دیکھنے کو اس کے پاس 63 جہاز ہیں اور وہ 170 مقامات دیسٹینیشنز تک جاتی ہے ہماری پی ای اے کے پاس صرف 32 جہاز ہیں اور ہم 26 دیسٹینیشنز تک جاتے ہیں ہمارا نیشنل کیریئر صرف 26 دیسٹینیشنز تک جاتا ہے ان کا چھوٹا سا کیریئر ایک شارجہ کی اپنی پرائیویٹ ائر لائن 170 دیسٹینیشنز تک جاتی ہے پھر ان کے ہاں ملازمین کی تعداد کتنی ہے 1353 ہمارے ہاں ملازمین کی تعداد اب بھی 8150 ہے اگر ہم پر ایر پیشو کلکولیٹ کریں کہ ایک جہاز پر پسطورا کتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک جہاز کے عوض بیس ملازم رکھے ہیں پی ائی اے میں ایک جہاز کے عوض دو سو چوون ملازمین ہیں اور ابھی یہ شرعہ عادی ہو گئی ہے 2017 تک یہ شرعہ ساڑھے پانچ سو ملازمین فی جہاز تھی جو دنیا کی ہائیست شرعہ تھی دوزہ سترہ میں اتنے ہی جہاز تھے پیئے کے پاس اور ہمارے پر ملازمین کتنے تھے ساڑھے سولہ ہزار اب جا کر ان ملازمین کی تعداد میں آٹھ ہزار چار سو کی کمی واقع ہوئی ہے اور اب وہ آٹھ ہزار ایک سو رہ گئے ہیں تب جا کر وہ ساڑھے پانچ سو سے دو سو چوون ہوئے ہیں اب یہ ملازمین کم کیسے ہوئے جو گدشتہ مینجمنٹ تھی انہوں نے بڑی محنت کی اور انہوں نے تمام ملازمین کی ڈگرییں جو ہیں وہ ایچی سی سے اور بورٹ سے ویریفائی کروائیں تو پتہ لگا آٹھ سو سینٹس ملازمین کی ڈگرییں ہی جالی ہیں انہیں فوری طور پر نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا بہت اچھا نیشٹیو ہے اس کے بعد گیارہ سو ملازمین ایسے تھے جو یا تو کرپٹ تھے یا نوکری پر آتے ہی نہیں تھے یا ٹنڈی مارتے تھے کئی اور جوب کرتے تھے یہاں پر گوست ایمپلائیز تھے اس طرح کی مال پریکٹیسز میں کرپ پریکٹیسز میں ان مال تھے تو گیارہ سو افراد وہ بھی نکالے گئے تو مجموعی طور پر تقریباً ساڑھے انیس سو افراد ان دو نمبریوں کے ورحے سے تین سالوں کے اندر نکالے گئے جو کہ کل ورک فورس کا بارہ پرٹن بنتا ہے کوئی تھوڑا نہیں ان لوگوں کو نکالنے کے ورحے سے پی آئی اے کو ہر سال آٹھ عرب روپے کا منافع ہونے لگا ہے یعنی کہ ان کی جو پہلے سیلیز زیادہ تھی اب وہ آٹھ عرب روپے کی بچت ہونے لگی ہے پرکس میں سیلیز کی وجہ میں پھر ہر سال پی آئی اے میں روٹین کے اندر آٹھ سو سے نو سو افراد جو ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں تو ان پانچ سالوں میں ساڑھے چار ہزار ملازمین جو ہیں ریٹائر بھی ہوئے اور اس کے علاوہ انیس سو ملازمین نے گولڈن ہینڈشیک لیا وارنٹیرلی ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ لے ری تو اس طرح مجموعی طور پر آٹھ ہزار تین سو ملازمین جو ہیں وہ سسٹم میں سے نکل گئے اور آٹھ عرب روپے کا فائدہ ہو رہا ہے ہر سال ابھی بھی جو ہماری شرعہ ہے پی اے اے کے اندر ملازمین کی وہ زیادہ ہے تو اب جو اکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بتیس جہازوں کے بیڑے کو اگلے ایک دو سال میں بڑھا کر پینتالیس جہازوں تک لانا ہوگا اور ان پینتالیس جہازوں کے عوض جتنی ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے وہ ان آٹھ ہزار کی وجہ صرف پچپنسو لوگوں کی ضرورت ہے یعنی کہ ایک جہاز کے لیے ہمارے پاس صرف سوہ سو بندہ ایک سو پچیس بندے ہوں تو وہ کافی ہیں اس سے زیادہ جتنے لوگ ہوں گے وہ ہمارے نیاشنل کیریئر کے اوپر برڈن ہے پچھلی انتظامیہ جو تین سال اپنا ٹینئور مکمل کرنے کے بعد چلی گئی اس نے ایک اچھا کام اور بھی کیا کہ جو سیاسی بھرتیاں تھی بلا وجہ بھرتیاں تھی وہ نہیں ہونے تھی تو نئی بھرتیاں نہیں ہوئیں پرانے لوگ ریٹائر ہوتے گئے جو اچھے تھے وہ ریٹائر ہو گئے اچھو میں سے جو لوگ جلدی ریٹائر نہیں ہو رہے تھے ان کو جلدی ریٹائر ہونے کے عوض گولڈن ہینڈشیک دیا گیا اس کی وجہ سے بھی برڈن کام ہوا پھر کرپٹ لوگ انیس سو جب کالی بھیڑے سسٹم سے نکل گئیں تو وہ انیس سو لوگ نہیں نکلے وہ کم از کم تین چار ہزار لوگ انڈائریکٹی نکلے کیونکہ ان کالی بھیڑوں کی وجہ سے سسٹم مزید خراب ہو رہا تھا ان کو دیکھو دیکھی کئی اور لوگ بھی ہرڈرامی پر امادہ ہوتے ہیں مال پریکٹیسز میں شامل ہوتے ہیں لیکن جب اس طرح کے جو سکہ بند مجرمان ملزمان کو آپ نکال دیتے ہیں تو جو چھوٹے ملزم ہوتے ہیں جو چھوٹے مجرم ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چوریا کرنے والے ایون آپ ٹائم میں بھی چوری کرتے ہیں آپ کا آٹھ گھنٹے کا ٹائم سلوٹ ہے جوب کا آپ سات گھنٹے کام کرتے ہیں ایک گھنٹہ چوری کر لیتے ہیں لیٹ آتے ہیں جلدی چلے جاتے ہیں تو وہ بھی چوری ہے پر دیانتی ہے قیامت کے روز آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا کیوں؟ آپ نے آٹھ گھنٹے کا پیکج لیا ہے آٹھ گھنٹے کی سیل لی لی ہے تو سات گھنٹے دینا کوئی اور چیزیں کرنا کسی سے کہہ کے اپنی حاجی لگوا دینا چھوٹیوں کو منیج کروانا ان کاموں سے ہمیں اپنے آفیسز میں اپنی پروفیسشن لائف میں اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ بددیانتی کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہمارے دونوں کندوں پر موجود فرشتے انہیں ضرور لکھ رہے ہوتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان عبد الرحمان کو جاند دیجئے اللہ رہنے کے بعد